پاگلوں کی طرح کھانا نہ شروع کر دیا اور اس میں بوٹیاں بھی پھس جاتی ہیں سانہیں ڈالا تو بوٹی نیچے چلی گئی با جو بوٹی کٹن لی میں پلیٹ پان رہا ہوں یہ پلیٹیں کہاں بنائی گی ہیں کہاں کا واقعہ ہے یہ امریکی اختراح ہے سان فرانسسکو میں یہ مارکٹ کی گئی اور پاکستان میں بھی آ جائے گی انقریب آ جائے گی سار امریکی تو ویسے مٹاپے کا شکار ہے ملکوں میں سے ایک ہے ہر چھے بچوں میں سے ایک وہاں پہ موٹا ہے اور اس کی ریزن فاسٹ فوڈ ایٹنگ پیٹرن ایٹنگ بہیوئر شوگر کا استعمال بے پناہ اچھا پورس پلیٹ چیسی کی تو چول پوا سکتے ہیں ایمی کچھ لے گے میں دربار لینچ لگا پانی زیادہ پیا کریں یار بھائی میں پانی پین دے نقصان نہ دے چوری ہوئی میرے پیوڑی بھی توبہ میں کروئی نہ پانی پی کریں کیا بات کر رہا ہے پچھلے دنوں موصوف کی نقدی چھین لی گئی موبائل چھین لیا گیا تو اس کی بنیادی وجہ کہتا ہے پانی پینا تھا بات ہے کیوں یہ گھر سے بہت زارہ پانی پی کے آتا ہے نا تو رستے میں بچارے سے کنٹرول نہ ہو سکا تو ہی ہیڈ ٹو یورینیٹ اس پہ پھر جو ہی اس نے گاڑی روکی آگے دو لڑکے کڑے تھے موٹر بائیک والے انہوں نے میرا یورینیٹ سٹاپ کر دیا مجھے کتنی دیر یاد ہی نہیں رہا کہ میرا یورینیٹ سٹاپ ہی آگا پہلے تو اس نے چیبر نیٹ کیا نا پھر بس گھس گئے جب اس کا پرس کھولا اس نے کچھ بھی نہیں تھا پھر اس نے چھپیڑ نیٹ کیا موٹاپے میں پاکستانیوں کا نمبر پتا کیا ہے دنیا میں ایک سو چونسٹویں نمبر پہ ہم موٹاپے جی یعنی ایک جو انڈیکس ہے نا موٹاپے کا اس میں ہم بہت دور ہیں بہت بہتر ہیں سر پہلے نمبر پہ کون ہے موٹاپے میں نورو ایک ملک ہے فضول سا وہاں پہ سکسٹی ون پرسنٹ لوگ موٹے ہیں اور شدید موٹے ہیں اور وہ بے تکا عجیب سا ملک ہے میرے ایک انکل نے انہوں نے چار پترنے ماشاءاللہ چارے ایسروخ نہیں جو آنے ہوئے ایسروخ ہوئے نہیں اور ماری قسمت ہے کہ انہوں کو گڑی مہران ہے اور انہوں نے جانا بھی سارے انہیں کٹیاں ہوں دا ہے وہ ایک جانا بیچے بیٹھا ہوں دا چار جانا نے گڑی چکی انہوں نے مہران انہوں نے بے کے آپ اوبر مگان رہے ہیں انہوں نے چھوٹا کہنا پایا نے گڑی چینج کرنی کیڑی لئیے میں کہا بیٹا بلڈوزر لگو ساڑے کارے کارے پراؤنے آگیا ہو ایڈ دن چنانے ایک کچن دی تباہی لات پورے مینے دی گروسری جلی سی کٹھی کیتی جنا وہ ساڑیاں اکھاں دے سامنے انہوں نے لگیئے اکھیر میری امی نے کہا کاکا تُسھی کٹھو جانا انہیں کچن ٹھا رہے ہو دے واشرو منا املیاں کھا رہے ہیں کھسرے سے نا پتر سے املیاں کیوں کھا رہے ہیں باقی کو چیز بجی نہیں سی کالیاں مرچاں پیسیاں کی ہونے ہی ہیں ہاں وہ پھکے بھا رہے ہو رہا رہے ہیں شکل یا یا کیا زومبی تھے وہ کیا تھے اسے دے چھوٹے بیٹے تھے بوٹ بھی کھا رہے ہیں وہ مرے ہوتے چھوٹا بیٹا کھا رہے ہیں بوٹ ہو دے مول سی میں بیٹا کھچکے بچائے ہیں چاول بہت کھاندے سانے ہر چار کھنٹے بعد آنٹی چاول نہیں بنے ہمیں گے نہیں کھا کھائے تھے کہ چالیاں ہوں ڈے ہیں ساروں نے چھے ہیں کھنٹے ہیں چاول آلی بوری اڑا چھاڑی پرات چھاندے سان اور گڑی چھنے پراتا رکھیاں سی اپنی ہیں کوٹی پلیٹ دے اتفاہ نہیں سی کردے ہاہاں ڈے اتفاہ اتفاہ واہ منصور صاحب اور ہریسیاں آسین رکھی ہیں سان واہ واہ وڈیاں دے ہی آلیاں ہیں ایک تھو ان دیاں چھوٹی ہیں نو نو وڈیاں دے ہی آلیاں کونڈا جنو گے انہیں کونڈا انہاں ساڑھا کونڈا ہی باگتا جان نا خرپایاں اخیر پہ میرے ابنے 1 5 تے فون کیتا ہے اے چار نامعلوم کزن ایک موٹا پاوڑی ہیں چو ڈگ پہ آئے حالا لینٹر پہلے دن تو ہی ونگا سی وہ دے کوبسیو ڈگیا نا سیدہ ہو گیا لینٹر ہے میری امی نے ایسے خوشی ایک بوری چوڑا دی اور مگائی اور انہوں کلے نو کھائیو کھا گیا انہوں نے پاچی گاہ مگو آئی گاہ ہاں جی گاہ یہ دے کزنہ ملتان پہنچو کراچی پہنچو گوڈ ویل کریئٹ کرنے کے لیے تھائی پولیس نے ایک کمال کیا ایک بندر کو پولیس میں بھرتی کر لیا وہ باقاعدہ یونیفارم میں ان کے ساتھ جایا کرتا مختلف جگہوں پہ ڈیوٹی دیتا کپس کے ساتھ اور وہ ان کو محضوظ کیا کرتا اور اتنا صدھا لیا انہوں نے کہ سی ٹی وی ٹی مارتے تو وہ آگے گاڑی میں خود ہی بیٹھ جاتا تھا اور اس سے کتنا سوفٹ ایمج پولیس کا کتنی گوڈ ویل کریئٹ ہوئی انہیں ایک مجرم کو چنیل ہے کہ انہوں چڑھتا تھا اچھا وہ بندر جو ہے نا وہ تھائی ہے پاکستانی نہیں ہے اگر جناب میرے ورگے بندے دی کوئی خواہش ہوئے کہ ایک دن میں نو کوئی ایم پی اے بنا دیتا جائے ایک ہو یار اس نے خواہش بھی کی تو کیا اگر خواہش کا اظہار کر نہیں ہے تم پرائم منسٹر بنو چیف منسٹر بنو نہیں سار میں چیف منسٹر نہیں بننا چاہتا اچھا یہ آپ افغانیوں کی طرح نا بولیں وہ سرائکی ہے میں تو ایسی بولتا ہوں آپ کو پتا تو اے کیا جھوٹ پہ آپ بولنا ہے ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کو تو سر شریف احمس نہ لگا دیا جائے نہیں میں اتنی دور کیسے جاؤں میں لاہور سے بلانگ کرتی ہوں میں بھی تو اتنی دور سے بلانگ کرتا تھا یہاں لگا دیا انہوں انہیں یار ایک من چھپ کرو کوئی تاریخی شخصی ہے جس کو ایک دن کے لیے عدہ دیا گیا ہو ایک دن کے لیے نظام سکا ہے اسے ایک دن کی بادشاہ ہی دی گئی اور ہندوستان کی بادشاہ انہیں کی کیتا تھی جناب اس نے ایک ہماکت کی تھی بہت بڑی اس نے ہمایوں کو ڈوبنے سے بچایا تھا لیتے سر چنگا بادشاہ نہیں سی شریف آدمی تھا جو اس کے بعد آیا ان کی نسبت تو بہت ہی نفیس تھا لیکن نہ کوئی اچھا وارئر تھا نہ اچھا جنرل تھا نہ اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا اور رہی صحیح قصر نظام سکے نے نکال دی وہ بھی کافی بڑے لیول کا چیپ سٹر تھا اس نے کیا کیا تھا اس نے یہ لیدر کے کوئنز نے انٹروڈیوس کروایا تھا کہ جی سارے ہندوستان کے جو سکے ہیں انہوں نے اپنی اپنی مشکوں کے سکے بنوا لیے وہ رات و رات کروڑ پتی ہو گئے ایک دن دا پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر اچھا اگر آپ کو بنا دیا جائے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے سب سے پہلے تو میں ان سے ہیلیکپٹر مانگوا ہوں گا ہیلیکپٹر کیوں مانگوا ہوں گا ہیلیکپٹر میں تمہیں ویسے لے دیتا ہوں تو چھوٹا ہی لینا ہے سربو سرب پورے پاکستان کا اوپر سے ویو پورے پاکستان کا ویو کم از کم پانچ چھ دن لگیں گے ہیلیکپٹر کے اوپر سر چھوٹا ہے پاکستان تو انہوں سائز دہ پتا نہیں تو میں پھر ہیلیکپٹر کی سپینڈ کا نہیں بتا تو اسے کو بڑا مراش تیارا سمجھ رہے ہو سر جی ہیلیکپٹر ہر جگہ پہ نہیں چلتا ڈے ٹائم پہ اڑتا ہے جو ہمارے ہیلیکپٹر ہیں میں پھر وہ ائر فورس ون تو مانگوا ہوں گا کیوں جو بائٹن آپ کا بہن ہوئی ہے نہیں سر میں پاکستان دہ تیارا کھرے ہیں پرائم نسٹ کو لندہ دیکھ جاز تو پاہمی اپنا خرید لے پہنا تو چھاتے ہی ہے اب پہ اس کا ہیلی پیٹ بناو چھاتے ہیلی پیٹ ببو تم بہت معصوم ہو یا میں مبشر لکمان سے کہنے لگا ہوں کسی دن تمہیں ٹک ٹاک چھوٹے دلوائے ایک تو وہ خود اڑاتا ہے جاز نہیں میں وہ اعتبار نہیں کیوں پائلٹ ہونا چاہیدہ نا با خدا وہ بڑا ٹک ٹاک پائلٹ ہے اتھے جا کے انہیں کھرا ساتھ شروع کر لیا میں انہوں نے کہا پائی جاز سر لے لیا تو وہ کہا ٹک اپ ریک اور ٹک اپ ریک ہے کہ جاز بند کر دو اور کیا کیا کریں گے ببو آپ سر جاز سی فائلہ مگواماں گا تو پڑے گا کون سر انہیں جو وزیر مشیر نال ہونے وہ کس مرضی دعا انہوں نے کہا بیٹا پڑھ کے دسوکیلی جائے وزیراعظم کا ایک لیول ہوتا ہے وہ پروٹوکال چاہ رہے ہاں جی اور گارڈ آف اونر وہ جنہیں گارڈ آف اونر دے رہے ہیں کہا ٹھیک نہیں بجاندے مندہ وزیراعظم دو گھنٹے ٹرمپٹ بجاندے یہاں ٹرمپٹ کہتے ہیں اے ناگی یہ آلے با دیرے آزم آہ پتر دا پیسہ ہی نچلا دے میں سرے سرے آفیس جوان کا شیر بانی پا کے مہستے باجر آکے کوالی کرا گا اور سارے فرے گڑھیاں رکنی ہیں پچھے اکیس کیوں ٹھین چارسو گڑھی ٹھین چارسو گڑھی کیوں مطلب یہ نواز شریف کا پروٹوکال تلاش کر رہا ہے نہیں نہیں جنیاں فسیاں ہوندیاں ہوئی تو پونیاں مہارے سوبے کے لئے بھی کچھ کرو گے یا نہیں ایک دن میں کوئی انہیں کام نہیں ہونے میں نے دو تین کام جاز پھرنا ایک دن اچھا ایک پروٹوکال لینا اچھا اور شامنو شائی کے لئے کھانا کھانا اچھا اشائیہ اچھا اشائیہ کیائیہ دیا گا اپنی ازاد اپنے ازاد بے شاید سارے بڑے بڑے انکر بولا مانگا دانشور سارے ہوتے آنگے اور تاہنو میں اپنے نالب آنا نالب آنگا مرشد اور منصور صاحب منصور صاحب پھر میرے تو اگلی سیڑتے مرشد واہ منصور صاحب جیس دن دے استاد پھڑے نے برکتا ہی پی آئی ہے مبایل بھی کھویا گیا ہے گھڑی دی چابی بھی لگا ہے لامتی اور جکین کرو پرس دے وچے انہیں پیسے نہیں سی جویں وہ دوڑے نے پرس چیز انہیں پیسے سنے ڈاکھوں نے صرف ٹرولی پو آیا ہے اور میری گھڑی جو سلانٹیاں پہ یہاں نے بنتیاں کھلنیاں سیٹاں تھے انہیں پہلے گھڑی جوارکے سوچیا میں ہرے کسی پرچ مندی تو کہاں جاں گا پچھلی سیرتے مرے منددہ کوڑا پہ یہاں سی پہیاں آڑا اچھا انہیں چوکے باہر سوڑتا اوہ پہ کوڑا کام آیا اوہ کیسے گھڑی تھی چابی تھی اوہ لے گیسے میں کوڑے تھے بہ گئے ہیں تم گھوڑے پہ آ رہے تھے نپولین بوناپارٹ لگتے ہوگے نہیں جی منگتولین بوناپارٹ پورا بیدیاں روڑ میں انجن جائے اور جکین کرو راج میں انہوں پہنتی رپیہ ہوئے ہیں کیوں دنیا میں انہوں مزہور سمجھ دے چھے نا بینیاں سنیاں میں انہوں تُس ہی ایم پی اے نہیں بنایا اگر میں بانجاں ملے دیاں گلیاں نالیاں سفائی سترائی ہوئے پارک اچھی بانجاوئے انہوں دوک ہیں ڈیل سے اپی بڑھا کے سفائی تک رائے ہیں یہ کانسلرز کا کام ہے ایم پی اے کا کام نہیں ہے بابا ہی تُس سے بھی کچھ بڑھنا چاہو دے ہو نہیں میں انہوں بڑھنے آوے اکھنا ہی چاہوانا بابا ہی تانوازی ملکہ بردالیاں اچھا ڈکیتوں میں مارا بارا کوئی نہیں ایدہ مارا پستول سی انہوں کو انہوں نے خون شک پہرا کہ کہ انہوں نے تالا ہی دی واز گھڑی ہے کڑا 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 تے میں یہ سمجھا پستول سی اس پستول چھے ناغی دی واز آمدے آہ 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 اور ایدہ بزرگ پستول سی ہوتی گولی انجن نسی جانی انجن نسی جانی اور انہوں نے میرے یہ ساری یہ جیبہ چیک کیتی ہیں اس امید پہ کہ شاید پچاس ساٹھ روپے اور مرد ہے اور میرے کو ٹھی پہ بہت پیس ہیں کھاکو نے پہلی سے گھڑی تو آگیا ہے اچھا میں لگتا ساڑا ناشتہ کر کے ایسی میرے یہ سکٹا بھی لے گئے